رمضان ایکچولی پتہ ہی کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعل لکم تتکون تاکہ تم تقویہ حاصل کرو ہم روزے رکھے بھی تقویے والے نہیں بنتے حالانکہ آپ سچی بات دیکھیں نا میری بات جو درہا سمجھئے گا بچے بیٹھیں کسی بڑے مقابلے کے لیے اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے کوئی بھی میچ ہوتا ہے کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے پھر بڑا مقابلہ ہوتا ہے رہرسل ہوتی ہے پھر فائٹ ہوتی ہے ہر چیز میں پہلے پریکٹس ہوتی ہے ایکچولی قرآن نے فرمایا روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقویہ اختیار کرو اور گویا تقویہ سکھانے کی پریکٹس کروائی گئی رمضان میں شیطان بند کر دیا کہ بغیر شیطان کے تم اللہ کی عبادت کر کے تکڑے ہو جاؤ اپنے یقین کو اپنے تقویہ کو مضبوط کر لو ادھر شیطان رہا ہو جائے تم اتنے مضبوط ہو کہ شیطان پھر تمہیں بہکان آسکے مگر کچھ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر رمضان میں نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ شیطان کے چھوٹتے ہی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں مسجدوں سے پھر بھاگ جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں مسجد میں نظر آتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ اثر کے بعد پیاس لگی ہو اور اکیلے میں جا کے فریچ کھول کر پانی پی لیا ہو گھر میں پانی بھی ہوتا ہے فروٹ بھی ہوتا ہے شربت بھی پڑا ہوتا ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا کیوں نہیں کھاتے کون دیکھ رہا ہے جواب دیجئے اللہ دیکھ رہا ہے نا کوئی دیکھنے والا نہیں مگر آپ پانی نہیں پیتے کیوں اللہ دیکھ رہا ہے وضو خانے پہ جب ہم ہوتے ہیں کلی کرتے ہیں روزے میں موہ میں پانی ہلک خوشک ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ایک آدھا گھوٹ اندر لے جاؤں گا تو پتا بھی کسی کو نہیں چلے گا مگر مسلمان ایک کترہ بھی ہلک سے نیچے نہیں لی جاتا کون دیکھ رہا ہے جواب دو نا ایسا بھروسہ کہ موہ میں پانی ہے ہلک خوشک ہے پیاس ستا رہی ہے مگر انچ کا فاصلہ نہیں ہے میں پانی ہلک میں نہیں اتارتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کیا شاندار پریکٹس ہو رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں افطار کا وقت نہیں ہوا کھانا مت کھانا اللہ دیکھ رہا ہے سہری کا وقت ختم ہو گیا کھانا مت کھانا اللہ دیکھ رہا ہے یار سوال یہ ہے کہ کھانا مت کھانا اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ مت بولنا اللہ دیکھ رہا ہے یہ سمجھ کیوں نہیں آتا رمضان میں حرام کیوں دیکھ رہا ہے کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا تجھے اور پھر رمضان گزرنے کے بعد حرام کیوں کھا رہا ہے جب اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو یہ پورا مہینہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے تمہارا بھروسہ ہے اللہ پر اب حرام کا جی چاہے تب بھی دل سے آواز آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے حرام کمانے کا جی چاہے تو دل سے آواز آئے اللہ دیکھ رہا ہے سودھ کا کاروبار کرنے کو جی چاہے دل سے آواز آئے پورا مہینہ ٹرائی گی نا اللہ دیکھ رہا ہے حرام دیکھنے کو جی چاہے نہیں نہیں دیکھنا اللہ دیکھ رہا ہے حرام سننے کو جی چاہے ارے میں کیسے سننوں اللہ دیکھ رہا ہے کسی کا دل دکھانے کا کسی پہ ظلم کرنے کا جی چاہے کسی کے پیسے دبانے کا جی چاہے دل سے آواز آئے نہیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے یہ ہے رمضان لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم تقوی اختیار کرو مگر کمال یہ ہے کہ رمضان میں بھی کئی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور رمضان گزرنے کے بعد بھی چینج ہو جاتے ہیں اس بار اس رمضان کو گولڈن رمضان بنا لو اس رمضان کو یادگار رمضان بنا لو اس رمضان کو لائف چینجنگ رمضان بنا لو اس رمضان میں نیت کر لو کہ یا اللہ بس تو رمضان عطا کر دے اب رمضان میں میں ٹوٹلی بدل جاؤں گا انشاءاللہ پورے روزے پوری طرح بھی خوب تلاوت کروں گا اور اس کے بعد بھی نمازوں کی پابندی چاری رکھوں گا انشاءاللہ